میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے میاں نواز شریف کی طبیعت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے میاں نواز شریف کے پلیٹلٹس کی تعداد پچیس ہزار ہو گئی ہے میاں صاحب کو اب تک چار میگا یونٹ لگ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی طبیعت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے میاں نواز شریف کے پلیٹلٹس کی تعداد پچیس ہزار ہو گئی ہے میاں صاحب کو اب تک چار میگا یونٹس لگ چکے ہیں زائے چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں زائے چودری آگاہ کہجے گا ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے آجی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کیونکہ سب سے اسپٹال میں زیرے علاج ہیں گرستہ شب جو ہے وہ ان کو لائے گیا تھا جو ہے وہ چوبیس کھنٹے ہو چکے ہیں ان کو اسپٹال میں آج جو ہے وہ میڈیکل بور کی جانب سے ان سے چکت کیا گیا ہے ان کے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ دو ہزار تک رہ گئے تھے جس کے بعد ان کو پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹس جو لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب تک ان کو چار میگا یونٹس جو ہیں وہ پلیٹ لیٹس کے لگ چکے ہیں اور جو لاسٹ رپورٹ آئی ہے ان کی بلڈ کی اس کے سابق پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھ کر پچیس ہزار ہو گیا ہے تاہم دوکٹرز سے یہ کہنا ہے کہ still he is under observation اور ان کو ان کا treatment جو ہے وہ monitor کیا جا رہا ہے اور ابھی فیلحال جو ہے ان کو انٹھائی ان کی ملی راست جاری ہے وائٹلی وہ stable ہیں ٹھیک ہے عزائی چودری بہت شکریہ اس پارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اور علاج کے درست سمتہ کرنے کے لیے ماریکل بورڈ نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے میاں نواز شریف کے آٹو ایمیون ڈیزیز بون میرو سیپریشن اور وائرل انفیکشن کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈاکٹرز نے آٹو ایمیون ڈیز بون میرو سیپریشن اور وائرل انفیکشن کے زابیے پر بھی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے ٹیسٹ کے ریپورٹس کے بعد میاں نواز شریف کا علاج درست سمت میں ممکن ہو سکے گا طبیعت کی بہالی تک میاں نواز شریف کو آئی سی ایو میں ہی رکھا جائے گا گزشتہ رات خون میں پریٹلٹس کی تعداد کم ہونے پر میاں نواز شریف کو نیب آفیس سے سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا رات کے وقت سابق وزیراعظم کے خون میں پریٹلٹس کی تعداد سولہ ہزار تھی جو تشویشناک حد تک کم ہوتی گئی صبحوں کے ریپورٹ کے مطابق دس ہزار اور دوپہر کے ریپورٹ کے مطابق خون میں پریٹلٹس کی تعداد صرف دو ہزار رہ گئی تھی سرویسز ہسپتال کے چھہرکنی میریکل بورڈ کی نگرانی میں سابق وزیراعظم کا علاج جاری ہے شریف خاندان کے جانب سے قوم سے دعاوں کی اپیل کی گئی ہے ہم نہیں مانتے ہسپتال کے باہر کارکنوں نے اپنے قائد کی سہتیابی کے لیے دعائیں کی اور حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اور اب سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اہم بیٹھاک ہوئی جس میں حکومتی کمیٹی نے وزیراعظم کے استیفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دیا کمیٹی کی مختلف شخصیات کو آپوزیشن کی مختلف شخصیات سے فردن فردن رابطوں کا ٹاسک دیا گیا ہے عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس کیا لاحمل مرتب کیا گیا ہے دیکھیں اہوانِ صدر میں یہ مذاکراتی کمیٹی کا جلاس ہوا ہے جس میں سپکر پنجاب اسمبلی اور سپکر قومی اسمبلی چینلن سنیٹ سے وہ اس میں موجود تھے اور دیگر جو ارکان ہیں وہ اس میں موجود تھے لیکن یہ ماں تہہ پائی ہے کہ جو اپوزیشن کا جو مطالبہ کا کہ وزیراعظم استفاد ہیں اس کو مصرد کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں الیکشن کا مطالبہ مصرد کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ جو رہبر کمیٹی کے جو مطالبات پر وور ہوا ہے اور حکومت اپوزیشن کے پر ام احتجاج کا حق تسلیم سپکر کمیٹی ارکان ہے کہنا ہے لیکن مجیدہ صورتحال میں اسلامباد کے چڑھائی مناسب نہیں ہے یہ بھی کہا جائے اور حکومت باتی سے معاملات حال کرنے میں سنجیدہ ہے لیکن جو دوسری طرف جو حکومت مذاکراتی کمیٹی کا جو تمام اپوزیشن رینماؤں سے ملاقات کا سیستہ بھی سامنے آیا ہے اور چھوٹری پرویز علیہ ہمارے ذرائبت آ رہے ہیں کہ ان کو ملانا فضول رحمان سے رابطے کا سامن پا جا ہے اس طرح جو شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور صادق سنگرانی کو بلاول بکتوں سے رابطے کی جو مداری سنگرانی کے لیے اور حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن کا جو وزیر اعظم کے اس طریقے کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل مصرد کر دیا ہے ٹھیک ہے تو فردن فردن مختلف شخصیات سے رابطے ہوں گے بہت شکریہ ویس کا آنی اپڈیٹ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے آزادی مارچ کے حوالے سے خصوصی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا کابینہ کی خصوصی کمیٹی آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے انتظامی فیصلے کرے گی مدھر اسلامباد انتظامیہ نے ریڈ زون کو جانے والے راہ سے کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیئے حکومت پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے ریاست کے خلاف بولنے پر ڈیپٹی کمیشنر شکایت درج کر سکے گا پرچے میں دوبارہ شک شامل کرنے کا اختیار بھی پولیس سے ڈیپٹی کمیشنر کو دے دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر پبلک پروسیکیوٹر کی رائے سے پرچے میں شک کا اضافہ کر سکے گا پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی پر ڈیپٹی کمیشنر شکایت درج کر سکے گا جبکہ پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش پر ڈی سی کو کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے محمد آخلا نے ڈی سی کے اختیارات میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ازادی مارچ روکنے پر کوئی ڈیل یا سم نہیں ہوگا ان کا دھرنا نہیں مارچ ہوگا جس کی مدت زیادہ نہیں ہوگی گرفتاری یا نظربندی کا کوئی خوف نہیں مرکزی قیادت کو گرفتار کیا گیا تو جوابی پلان تیار ہیں تمام اپوزیشن کے اجتماعی استیفے دینے کی تجویز بھی زیرے غور ہے لیکن فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ازادی مارچ روکنے پر کوئی ڈیل یا سمجھوتا نہیں ہوگا دھرنا نہیں یہ مارچ ہوگا جس کی مدت زیادہ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ گرفتاری یا نظربندی کا کوئی خوف نہیں ہے مرکزی قیادت کو گرفتار کیا گیا تو اس کا جوابی پلان بھی تیار ہے تمام اپوزیشن کے اجتماعی استیفے دینے کی تجویز بھی زیرے غور ہے لیکن یہ فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر پیمز اسپتال میں داخل کر لیا گیا انتظامیہ نے ابتدائی ٹیسٹ کے بعد ماریکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں کہا کہ فضل الرحمن ان کے دوست ہیں ان کی جماعت مولانا کو مایوس نہیں کرے گی سابق صدر عاصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہونے کی خبریں کئی دنوں سے گردش کر رہی تھیں جس پر بلاول سمیت تمام رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو فیل فور ہسپٹل بیجے جائے امید ہے کہ یہی آرڈر آنرابل جد صاحب کی طرف سے آ جائے گا کہ صدر زرداری صاحب کو ہسپٹل بیجے جائے سابق صدر عاصف علی زرداری کو طبیعت بگڑنے پر پنز لائے گیا جہاں چار اکنی میڈیکل بورٹ نے ان کا معاینہ کیا ابتدائی ٹیسٹوں کے بعد سابق صدر کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا جس میں شعبہ نیورو سرجری میڈیسن کے ماہرین میڈیکل شامل ہیں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کے آزادی مارچ کے ساتھ ہیں بزر رحمان میرا دوست ہے اسے مایوس نہیں کروں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے مرزی میں کامیاب ہو جائے گی وزیرا اطلاعات سندھ کا کہنا ہے کہ اپنی مرزی کا علاج کروانا نواز شریف اور سابق صدر کا حق ہے یہ آدمی پاکستان کا سابق وزیراعظم ہے اجامات ہیں آپ کیسز چلائیں اسے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اگر اس کو کوئی بیماری لعاق ہے تو یہ تو اس کا حق ہے کہ اپنی مرزی کا علاج کروائے ہو آپ اس کو علاجی کرانے دیتے ہیں سابق صدر کا بلڈ پریشر شوگر ایکس ری ایسی جی ٹیسٹ کر لیا گیا جبکہ بلڈ ہورین ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی لیے گئے آسف زرداری کو کمر میں شدید درد کی شکایت بھی ہے سابق صدر آسف علی زرداری نے پارٹی کو جے یو آئی کی مکمل سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ بلاول کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کنٹینرز دینی اور کھانا فراہم کرنے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے اتوار بھی بدلنے لگے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کنٹینر دینے اور کھانا فراہم کرنے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے ہماری جدو جہے سے کٹ پتلی حکومت کو جانا پڑے گا خان صاحب نے خود کہا تھا اپنا پہلا تقریر پہ نیشنل اسیمبلی کے فلو پہ کہ ہم آئے ہم اعتجاج کرے ہم دھرنا دے وہ کنٹینر بھی بیجے گا وہ کھانا بھی بیجے گا تو اس کو یہی کرنا چاہیے اپنا بات پہ قائم رہنا چاہیے ہر بات پہ ایسے یوٹر نہیں لیا جا سکتا سابق صدر آسف علی زرداری کے قریب ترین ساتھی آغا سے راج دورانی بھی میدان میں آگئے کہا کہ سابق صدر کے حکم پر مولانا فضل رحمان کی سپورٹ کریں گے سیرون صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اناؤنسمنٹ کے حساب سے پاکستان کی پیپلز پارٹی چلے گی وزیر طلا سن نے بھی اعلان کر دیا کہ جیو آئی کے خلاف سن میں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا کہ اگر یہ تاثر ہے کہ صدح حکومت ان کی پکڑ دکڑ کرے گی تو صدح حکومت ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکتی ہے انہوں نے کہا کہ جیو آئی کی دھرنے میں مکمل سپورٹ بھی کریں گے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں سپر میسی چاہتا ہے ایٹم بم دیکھنے کے لیے نہیں ضرورت پڑی تو استعمال بھی کریں گے پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر سے مولانا کا کوئی واسہ نہیں ساتھ حساب شہباز شریف سے رابطے میں رہنے کا دعویٰ بھی کر دیا جھوٹے دعوے پر بھارت کو موکی کھانا پڑ گئی پاکستان نے حقیقت دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی گھر ملکی سفارت کاروں اور میڈیا نے ایلو سی پر موڈی سرکار کا دہشتگر چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو دعوت کے باوجود ایلو سی جانے کی جرد تک نہ ہوئی کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن یہاں تو جھوٹ کا وجود بھی نہ ملا بھارتی آرمی چیف کا مبینہ دہشتگرد کیمپوں کا جھوٹا دعوی ہوا ہو گیا ایلو سی پر بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جھوٹا بھارت اپنے دعویوں پر بھی کھڑا نہ ہو سکا دعوت کے باوجود بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر ایسے غائب ہوئے جیسے گتھے کے سر سے سینگ غر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا نمائندوں نے لائن اف کنٹرول کا دورہ کیا ڈی جائی اسپی آر میجر جنرل آصف غفور نے بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے دوہزار اٹھارہ میں تین ہزار اٹیس بار سیز فائر کی خلاف فرزی کی اٹھاون سیویلین شہید تین سو انیس سخمی ہوئے دوہزار انیس میں دوہزار چیسو آٹھ بار سیز فائر موہدے کی خلاف فرزی کے نتیجے میں چوالیس سیویلین شہید اور دو سو تیس سخمی ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج صرف بھارتی چوکیوں کو نشانہ بناتی ہے سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ بھارت کے اپنے سفارتکار بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کی حمایت نہیں کر رہے بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کو بے نکاب کر دیا گیا غر ملکی سفارتکاروں نے ایلو سی پر جورہ بازار کا دورہ کیا تباہ شدہ دکانیں اور گھر دیکھے انہیں بھارتی فوج کی جانب سے فار کیے گئے مارچ گولے اور آٹلری شیل بھی دکھائے گئے ادھر ترجمان دفتر خاجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے دعوے محض دعوے ہی نکلے لائن اف کنٹرول کے دورے پر بھارت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا اور نہ ہی مبینہ کیمپوں کے بارے میں شواہد فراہم کیے برطانوی پارلیمنٹ سے خبر آپ تک پہنچائیں گے جہاں پر یورپی یونین سے حکومتی معہدے کی توصیق سے متعلق ووٹنگ ہو گئی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں یورپی یونین سے انخلاقہ بل منظور کر لیا گیا ہے بل کے حق میں تین سو انتیس اور مخالفت میں دو سو ننانوے ووٹ ڈالے گئے ہیں آپ کو اپریڈ کر رہے ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں یورپی یونین سے حکومتی معہدے کی توصیق سے متعلق ووٹنگ ہو چکی ہے برطانی پارلیمنٹ میں یورپی یونین سے انخلاقہ بل منظور کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بل کے حق میں 339 اور مخالفت میں 299 ووٹ ڈالے گئے ہیں بریکزٹ ڈیل نے جہاں برطانی وزیراعظم بوریس جانسن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے وہی عوام میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے بریکزٹ کے خلاف غصے کا انوکھا انداز ظاہر کیا گیا ہے بریکی بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سند اسمبلی نے عرصہ میں وفاق کا نمائندہ سندھ سے مقرر نہ کرنے اور کرکیٹر سرفراز احمد کو کپتانی سے ہتانی کے خلاف مشترکہ قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا آزاد نہوڑیوں کی ریپورٹ دیکھیں سند اسمبلی جلاس میں تحریک انصاف ایمکیوم اور جی ڈی اے اپنی ہی وفاقی حکومت کے فیصلوں کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے حکمران جماعت اور اپوزشن نے عرصہ میں سندھ کا نمائندہ مقرر نہ کرنے اور سرفراز احمد کو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتانی سے ہٹانے کے خلاف دو علیدہ علیدہ قراردادیں ایوان میں پیش کی سندھ ہائی کورٹ نے زبائی حکومت کو تمام ازلا میں کتے کے کاتے کی ویکسین فراہم کرنے کی حداد کر دی ہے تفصیلات کے لیے زفر سومرو کی ریپورٹ دیکھیں اس حوالے سے ازلا کو دو دو کروڑ روپے فنڈ بھی دیے گئے ہیں سیکرٹی صحت نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر تین سو تیرہ اسپتالوں میں سولہ ہزار ویکسین فراہم کی جا رہی ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے اگر سولہ ہزار ویکسین ہیں تو کہاں ہیں ریزلٹ تو کوئی نظر نہیں آتا عدالت نے منسبل کمیشنر سے کہا کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ اسپتال میں کوئی کیس آئے تو ویکسین مل جائے گی جس پر منسبل کمیشنر نے موقف اپنایا کہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ اکتوبر میں 176 کیسز ریپورٹ ہوئے اور ان کے لیے ویکسین کم ہیں سیکرٹی بلدیا کا میڈیا گفتگو میں کہنا تھا کہ مسئلے پر قابو پانے کے لیے ترکی موڈل پر عمل کیا جا رہا ہے طبائی حکومت کی ایم سی اور ڈی ایم سیز کو ٹارس فوز بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماس 7 نومبر تک ملتوی کر دی کراچی کے علاقے گل بہار ازویہ میں پولیس مقابلے کے دوران دو ڈاکو مارے گئے جبکہ ایک زخمی ہوا ٹریفک حادثات میں چار افراد اپنی جانوں سے گئے جبکہ ملیر کین کے قریب کرنٹ لگنے سے کے الیکٹری کا ملازم جان بھاک ہو گیا سمر عباس ریپورٹ کریں گے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نیوی اور کسٹمز نے بلوچستان کے ساحل پر شکان پر مشترکہ کار روائی کی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی پاک نیوی اور کسٹمز نے آپریشن کر کے بلوچستان کے ساحل پشوگان پر منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمیرل زکاولا نے بتایا کہ خفیہ اطلاع پر الکمبر نامی کشتی پر آپریشن کیا گیا جس کے خفیہ خانوں میں منشیات چھپائی گئی تھی ماہی کی کشتی جس کا نام الکمبر ہے اس کے اندر بارہ افراد موجود تھے انہوں نے ہم نے اس نارکوٹس سمیت ان بارہ افراد سمیت اپنی تحویل میں لیا اور دوران تلاشی اس میں سے تقریباً ایک سو تین کیجی کرسٹل اور تقریباً ایک سو بہتر کیجی ہیروین برامت کی گئی ہے ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی نے بتایا کہ منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت دو ارب روپے سے زائد ہے اس منشیات کی جو قیمت تقریباً دوہزار سال سو چالیس ملین پاکستانی روپے کے قریب ہے ریئر ایڈمیرل زکاولہ کا مزید کہنا تھا کہ کاروائی کے دوران گرفتار کیے گئے ملزمان کو کانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے گا جامعہ کراچی میں تین روزہ سالانہ کارنیول سچ گیا طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کے لیے میر کراچی وسیم اکتر نے فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کرکٹر سرفراس احمد سے اظہار ہمدردی کر دیا صبح کی کوئی سرط نہ ہی زبان کی کوئی قید جامعہ کراچی میں تین روزہ سالانہ کارنیول میلہ سچ گیا جس میں طلبہ و طالبات کے ذوق کو بڑھانے کے لیے سٹرولز لگائے گئے سالانہ کارنیول میلے میں طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کے لیے میر کراچی وسیم اکتر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی میر کراچی نے کہا کہ کل کی میٹنگ میں ہم نے کراچی کے تمام مسائل وزیر آزم صاحب کے سامنے رکھے ہیں سالانہ کارنیول فیسٹیول میں ثقافتی رنگوں کو نمائے کرنے کے لیے طلبہ و طالبات نے مختلف کھانوں مشروبات چوڑیوں اور مربوسات کے اسٹرولز بھی لگائے ہوئے تھے کراچی میں فنکاروں کو فن کا مظاہرہ کرنے کا بھرپور موقع دینے کے لیے دوسرا آٹ ایونٹ 26 اکتوبر سے شروع ہوگا کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایونٹ کے منتظم محمد زیشان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ ایونٹ کی تھیم محولیات سے متعلق رکھی گئی ہے کیونکہ پوری دنیا میں ترقی محولیاتی تباہی کا سبب بن رہی ہے دو ہفتوں تک جاری رہنے والے ایونٹ کے دوران تلبہ کے لیے گائیڈڈ ٹورز، آرٹ ٹیچرز کے لیے ورکشاپز اور نوجوانوں و عوام الناس کے لیے آرٹ و تھرپی کے ماں بین روابط قائم کرنے پر عوامی گفتگو کا بھی احتمام کیا جائے گا یہ بہت ضروری ہے کہ آرٹ کو پبلک پلیسز میں لائے جائے عوام آرٹ کو دیکھیں ہمارے شہر میں میوزیمز نہیں ہیں کچھ بڑے پبلک کلیکشنز نہیں ہیں جہاں عوام جا کے آرٹ کو دیکھ سکتی ہے ایونٹ میں ایلس کٹر، امین گل جی، سوین جان اور وکٹورین ملر کے علاوہ سولہ ممالک اور پاکستان کے تمام حصوں سے سو سے زائد عالمی سطح کے آرٹسٹ شرکت کریں گے کیمرامین آصف شفی کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی دوسرے جانب کراچے کے مقامی آرٹ گیلری میں فنپاروں کی نمائش کائنکات کیا گیا نیو ویو کے موضوع پر تخلیق کیے گئے فنپارے دیکھنے والوں پر سوچ کے نئے در واہ کر گئے سمین نواز کی ریپورٹ دیکھئے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشوروں کے طلبہ و اساتذہ کی فنی مہارت سے تیار کیے گئے فنپارے معاشرے میں بسنے والوں کی سوچ کے اکاز ہیں یہ میری پہلی آئل پینٹنگ تھی ریکریئیشن تھی، ایک پرانی پینٹنگ کی اس کو میں نے دوبارہ ریکریئیٹ کیا ہے اور اس دفعہ اس میں رنگ اپنی مرضی کے ڈالے ہیں فن مہارت کے ساتھ بنائی گئی پینٹنگز میں مصور نے عوام الناس کے رجحان کو کینویس کی زینت بنایا نمائش کے شورکہ کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں آرٹ کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششیں لائق تحسین ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آؤٹسٹینڈنگ بچے ہیں جامشوروں کے جامشوروں کے نہیں ہیں دیکھ تو یہ پاکستانی بچے ہیں ہمارے ماشاءاللہ نمائش میں رکھے فن پارے ایک سے بڑھ کر ایک تھے جنہیں نمائش کے شورکہ کی جانب سے خوب سرا ہا گیا دیگر خبریں شامل کریں مہنگائی میں پیسے عوام کو مہنگائی ہی کے مزید جھٹکے دے دیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ چائے، سرف، واشنگ بار، نورز، چکن سوپ کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتیں پانچ روپے سے ایک سو ستائیس روپے تک بڑھا دی گئی ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان ابتالی مہنگائی کا تھاٹھے مارتا سنامی دھبونے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز بھی پہنچ گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا بم پھوٹتے ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اسی طرح سرف کی قیمتیں بھی پندرہ سے انتیس روپے تک بڑھ گئی جکن نرمو ملائم لوشن دس سے پندرہ روپے مہنگے ہو گئے ہیں اسی طرح مقلب کمپنیوں کے کسٹرڈ پاودر، کیچپ، گارلک سوس کے نرخ پانچ سے دس روپے تک بڑھا دیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشر با اضافے پر شہریوں نے تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا مہنگائی کی رفتار کم نہیں ہو سکی حفظے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی ستائیس بنیادی اشیاء مزید مہنگی ہو گئی ٹیماتر، آلو، پیاس، لہسن، آٹے، چاول گھی، چکن، انڈو، تازہ دودھ، دہی اور دالوں کی قیمت میں 45 فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے چکن، انڈو، تازہ دودھ، دہی اور دالوں کی قیمت میں 45 فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا بجلی، الپی جی، جلانے والی لکڑی اور سابن بھی مہنگا ہو گیا رپورٹ کے مطابق مسلسل مہنگائی کے باعث مارکٹ میں کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی 51 بنیادی اشیاء میں سے چواریس اشیاء گزرشتہ سال کے مقابلے میں 125 فیصد تک مہنگی ہو چکی ہیں سرکاری رپورٹ کے مطابق ہفتے کے دوران ڈہسن کی اوست قیمت گزرشتہ سال سے 135 روپے سے زیادہ ہو کر دو سو انسٹھ روپے فی کلو رہی پیاس کی فی کلو قیمت 43 روپے اضافہ سے 77 روپے دال ماش کی 47 روپے کے اضافہ سے 150 روپے دال مون کی 61 روپے کے اضافہ سے 175 روپے اور چینی کی فی کلو اوست قیمت 20 روپے کے اضافہ سے 74 روپے ہو گئی کھولا تھی 49 روپے مہنگا ہو کر 210 روپے فی کلو متن 91 روپے مہنگا ہو کر 883 روپے فی کلو ہو گیا اور گھر 30 روپے مہنگا ہو کر 114 روپے فی کلو ہو گیا جبکہ فیصل آباد کی پاور لومز فیکٹریز میں سناٹے چھائے رہے فیکٹریز سے منصلی کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے فیصل آباد سمیت کئی کلسٹرز آج بھی بند رہے مزدوروں کو روٹی روزی کمانے کے لالے پڑ گئے ہیں رمضان مرزا کے رپورٹ اسی حوالے سے ہے مزدوروں اور محنت کشوں کے شہر فیصل آباد میں پاور لوم تحال بند ہیں صدہار فیصل آباد 66 دھاندرا اور جڑا مالا روڈ سمیت دیگر سیکٹرز میں لوموں کو تحال تالے لگی ہیں جس کی وجہ سے لاکہ مزدوروں کا روزگار چھن گیا ہے لومے بند ہونے سے مزدوروں کے گھروں میں چولے ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں دوسری جانب لاکھوں لومے بند ہونے سے پاور لومز مالکان اور سنتکار بھی پریشان ہیں پاور لومز مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں مگر ٹیکس چین میں جو سکم باقی ہیں اس کو دور کیا جائے ٹیکس جو اپنے حصے کا دا کرنے کے بعد کیاری فوروڈ آگے ٹریڈرز کو ہونا ہے اور اس سے آگے وہ پروسیٹسز کو ہونا ہے اور اس کے آگے پھر عام عوام جو کپڑا گریتی اس تک ہونا ہے یہ سارے کا سارا بوجھ پاور لوم کے مالکان کے اوپر پڑ گیا کیونکہ ہماری سیل سیکٹ کی چین نامکمل ہے سلسل نفسان ہو رہا ہے اور اس واسطے سے اپنا کاروبار بند کرنے سے مجبور ہو گئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ معشد کا پہیہ چلانے کے لیے سنت کے تمام شعبوں کو چالو رکھا جائے معاملات افہام و تفہیم سے تیہ کیے جائیں کمیرمن محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا فیصل آباد مشہر تلات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ کابینہ نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے پانچ ارب روپے کے بلا سوت کرزوں کی منظوری دے دی ہے وزارت مواسلات 35 ہزار نوجوانوں کو انٹرنشپ بھی دے گی جبکہ وفا کے وزیر قانون فروغ نصیم کہتے ہیں کہ کابینہ نے مفاد عامہ کے آٹھ قوانین کی منظوری دے دی ہے سیکنڈ اپیر کم کرنے سے آپ سمجھئے کہ تین سے پانچ سال کا ایک عرصہ جو سویل لٹیگیشن میں ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے لیٹر آف ایڈمسٹریشن کا قانون ہے سکسیشن سیٹیفیکٹ کا قانون ہے آپ سمجھئے کہ اس کے اندر آٹھ آٹھ سال ساتھ آٹھ سال پانچ پانچ چھے چھے دس دس سال لگ جاتے ہیں اور یہ اگر طریقہ جس طرح ہم نے اس آرڈننس میں جو آ رہے ہیں اگر یہ آتا ہے کہ یہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر سکسیشن سیٹیفیکٹ اور لیٹر آف ایڈمسٹریشن جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا پرائم نسٹر آف پاکستان کی ایک پیکٹس ہے کہ کیابنٹ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے وہ مسلسل اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ تمام وزارتیں اور وزراء عام بندے کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اس کو سہولتیں دینے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پراجیکٹ پرپوزل پبلک انیشیٹیو مطارف کرائیں جس پہ پیسے نہ انوال ہوں ایکس چیکر سے پدلان لیکن دینگی کے وار کم نہ ہوئی راولپینڈی میں دینگی کے دو اور کراٹی میں ایک مریض چل بسا ملک کے مختلف شہروں میں دینگی کے سینکھنوں کیسز سامنے آگئے ہیں ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ساتھ ہو گئی ہے دینگے پر کابو پانے کے تمام حربے بیکار ہو گئے دینگی مچھر کا ڈنگ مزید تیکھا ہو گیا اور اس نے مزید جان لے لی راولپینڈی میں دینگی سے متاثرہ نوجوان مجتبہ زندگی کی بازی ہار گیا مجتبہ ڈی ایج کے اسپتال میں زر علاج تھا دوسرے پرک پمز اسپتال میں زر علاج نوی جماعت کے طالبہ نایاب دورانے علاج چل بسی رواسار دینگی سے ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو گئی ہے نایاب دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی ادھر راولپینڈی میں مزید ساٹھ مریضوں میں دینگی کی تصدیق ہو گئی جڑوان شہروں میں دینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد دس ہزار کے قریب تک پہنچ گئی ادھر کراچے میں دینگی مچھر نے ایک اور جان لے لی تیس سالہ سلیم ایوب گوٹ کا رہائشی تھا کراچے میں دینگی مچھر سے جامحہ کفرات کی تعداد بیس ہو گئی جبکہ مزید ایک سو چراسی کیسز بھی سامنے آ گئے لاہور میں دینگی کا خطرہ بددسور برقرار ہے جہاں ایک ہزار ایک سو اکیار میں مکابات سے دینگی لاروہ کی تصدیق ہوئی جس پر نواسی افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے پنجاب بھر کے اسپتالوں میں دینگی کے کل تین سو سولہ مریض زیر علاج ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک سو باون ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ہڈتالی ڈاکٹرز باز نہیں آئے سبائی حکومتیں بھی اپنے موقف پر ڈٹ گئیں علاج بند ہونے سے مریض خور ہو گئے ادھر ایم ٹی آئی ایک کے خلاف ہزارہ ڈویجن کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حرطہ جاری ہے ایبیٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف نے احتجاجی کنونچن مناکب کیا ہزارہ ڈویجن کے تمام ازلاسے پرامیڈکس، نرسنگ سٹاف اور کلاس فورڈ ڈاکٹرز نے شرکت کی لاہور میں حکومت اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین اب تک مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے ڈاکٹرز کا احتجاج تیرونے روز بھی جاری رہا ٹیچنگ اسپتالوں میں مریض خوار ہوتے رہے جی ڈی اے نے دھنگی دے دی کہ مظاہرین کے خلاف کاروائی کی گئی تو انڈور سرویسز بھی بند کر دیں گے ڈائریکٹر سندھ انڈسٹریل اسٹیٹ اور نصار احمد میمن ایڈیشنل سیکیٹری قانون اور پارلیمانی امور تائینات کر دی گئے ہیں اتا اللہ شاہ کے سپورٹ ڈیپیٹی کمیشنر میرپور خاص کا اضافی چارج دیا گیا ہے انیس القدیر ایم ایس گورنمنٹ بچہ ہسپتال نورت کراچی اور ڈاکٹر کلیم اللہ میمن ایم ایس کے ایم سی اسپتال خیر پر تائینات کر دی گئے ہیں غلام رسول کیریو ڈائریکٹر محکمہ کالج تعلیم لارکانہ محمود احمد قریشی ڈائریکٹر سکول تعلیم لارکانہ اور نادر حسین سمرو ڈائریکٹر سکول تعلیم شہید بن ازیر آباد تائینات کر دی گئے ہیں سندھ حکومت نے پولیس قوانی میں ترامیم کے بعد پولیس میں سترہ گریڈ کے چھالیس ڈی ایس پیز کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے امتحان سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے لیا جائے گا آزاد نوریوں کے ریپورٹ دیکھئے سندھ حکومت کی جانب سے سندھ پولیس ایکٹ 2018 کے بعد قانون پر عمل درامت شروع کر دیا گیا سندھ پولیس میں سترہ گریڈ کے ڈی ایس پی بننے کے لیے اب پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کرنا پڑے گا میکمائد آخلا سندھ نے اس سلسلے میں سندھ پبلک سرویس کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ پولیس کے سترہ گریڈ کے ڈی ایس پیز کی بھرتیاں سندھ پبلک سرویس کمیشن کے امتحان کے ذریعے کی جائیں گی سندھ پولیس میں ابتدائی طور پر پانچ خواتین سمیت چالیس ڈی ایس پیز بھرتی کرنے کے لیے سندھ پبلک سرویس کمیشن کو سفارش کر دی گئی ہے سندھ پولیس میں ڈی ایس پی کی بھرتیاں دہی اور شہری کوٹے سسٹم کے تحت کی جائیں گی گریڈ سترہ کے ڈی ایس پیز میں دہی کوٹا کے تحت 28 اور شہری کوٹے کے تحت 18 اسامیاں مقتص کر دی گئی ہیں سندھ حکومت کی سفارش کے بعد سندھ پبلک سرویس کمیشن بھرتیوں کا شیڈیول جاری کرے گا آزار نوڈیو ٹونٹی فور نیوز کراچی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیرہ صدارت 25 اکتوبر کو ہونے والے وفاقی بیوروکریسی گریڈ بائیس کے ترقیوں کے لیے ہائی پاور بورڈ اجلاس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے گریڈ 21 کے افسران کی حتمی سینئیورٹی لسٹ تیار کر لی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت وفاقی بیوروکریسی گریڈ 22 کی ترقیوں کے لیے ہائی پاور بورڈ اجلاس 25 اکتوبر کو ہوگا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے گریڈ 21 کے افسران کی حتمی سینئیورٹی لسٹ تیار کر لی ٹونٹی فور نیوز نے ترقی کے منتظر افسران کی حتمی فیرست حاصل کر لی حتمی سینئیورٹی لسٹ کے مطابق پولیس سرویس کے پندرہ ڈی ایم جی کے انسٹھ، فارن سرویس کے نو، ان لینڈ ریونیو کے آٹھ افسران اور پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے پانچ افسران شامل ہیں گریڈ 22 کی دوڑ میں پولیس گروپ سے پاناما جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاد سب سے آگے ہیں پولیس سرویس کے مجیور رحمان، کیپٹن ریٹائیڈ احمد لطیف، کلیم امام، غلام قادر تھےبو، مشتاق احمد ڈار اور شوئب دستگیر بھی گریڈ 22 کے حصول کی دوڑ میں شامل ہیں جبکہ ایڈمنسٹریٹیو گروپ کے فضیل اسگر، افضل لطیف، میاں وید الدین، مدھر نیاز رانہ اور میجر ریٹائیڈ کیسر مجید کا نام بھی گریڈ بائیس کے لیے حتمی سنیارٹی لسٹ میں شامل ہے ذرائع کے مطابق ایڈمنسٹریٹیو سرویس کی گیارہ، پولیس سرویس کی کم از کم دو، پاکستان آڈٹ اینڈ ایکاؤنٹ سرویس اور فارن سرویس کی تین تین ان لینڈ ریونیو سرویس اور انفارمیشن گروپ میں گریڈ بائیس کی ایک ایک آسامی آلہ اختیاراتی بورڈ میں زیر غور آئے گی گریڈ بائیس میں ترکیوں کے بعد بیوروکریسی میں آلہ سطح پر تبادلوں کا قوی امکان ہے بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد زیتون نیو لاہور سیٹی اور لاہور رنگ اتھارٹی کے درمیان پودے لگانے کا موہدہ تیپ آ گیا ہے پودے لگانے اور ان کی دیکھ باز زیتون نیو لاہور سیٹی کی ذمہ داری ہوگی پودے توفے میں دینے کی تقریب رنگ روڈ اڈا پلوٹ انٹرچینج پر منعکت ہوئی تقریب میں چیرمن زیتون نیو لاہور سیٹی میان ایجاز انور اور سی ای او میان ایاز انور نے شرکت کی چیرمن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی رانہ ارشد اور چیرمن ایف ڈبلی او کرنل ریٹائر آریف بھی اس تقریب میں شریک ہوئے رانہ ارشد اور دیگر نے پودے لگا کر شجرکار موہم کا آغاز کیا لاہور میں صوفی بزرگ حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو ارکے گلاب اور سندل سے غسل دیا گیا سیرے اوکاف سید الحسن نے دربار کی غسل کی تقریب میں شرکت کی انہوں نے تلاوت کی نات پڑھی اور دعا بھی کرائی ڈی جی اوکاف تاہی رضا بخاری سیکرٹری اوکاف چودری اجازہ میں دیگر بھی تقریب میں موجود تھے